اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ عزیز طلبہ طالبات اور پیارے بچوں آپ تمامی کا فرش استقبال ہے سواگت ہے ہمارے یوٹیوب چینل نیشنز بلڈر پہ آؤ اردو سیکھیں پیارے بچوں ہم جو آج جو پارٹ پڑھنے والے ہمارا پارٹ ہے پارٹ کرمانگ 31 انوسوار اس علامت تو کیا کہتے ہیں انوسوار ہم یہاں پر پڑھیں گے علامت کی مطالق دیا ہوا ہے علامت کا نام انوسوار کسی بھی وینجن کے ٹھیک اوپر ایک نکتہ لگایا جائے تو اس سے نون گنہ کی آواز پیدا ہوتی ہے کونسے آواز پیدا ہوتی ہے نون گنہ کی ہم یہاں پر دیکھیں گے تو آپ کے اوپر نکتہ لگا ہے تو ہم اس کو آمبہ پڑھیں گے کیا پڑھیں گے آمبہ کیا پڑھیں گے آمبہ اب یہاں تو کے اوپر نکتہ لگا ہے تو میں ہاں پر نون گنہ کی آواز لکھ لیں گی پتنگ کیا لکھ لیں گی پتنگ کن خن گن گن ڈن چھن جن جن ترن نون گنہ کی آواز لکھ لیں گی انسوار کسی بھی بینجن کے اوپر انسوار نکتہ لگنے سے اس کی آواز جو ہے نون گنہ کے طور پر استعمال ہوتی ہے تن تو یہاں پر ہم نے حر بینجن کے اوپر انسوار لگا کر اس کی آواز کس طرح لکلتے ہیں اس کو دیکھا اس کے مطالق معلومات حاصل کیے اب جب مختلف شبدے کے اندر جو ہے انسوار لگا کر اس کی آواز ننگنہ کی کس طرح لکلتے ہیں اس کو دیکھیں گے تو سب سے پہلے ہاں پر لکھا ہے انک کیا لکھا ہے انک کنٹ گند تھند دند فند سنت پمپ پنکھ ہنس بند رنگ شنخ دنگ خند ونش گھنٹا پنجا کنٹھا گندہ گنگا دندہ مندہ ہنڈ آمبہ کاندہ شنکر خاندہ بندی مندی وسانت سندر نندو چندو بندو پنگت چندن شنبھر آنند بنگال ہندو پینتو شانتی مانگل سنگت پٹانگن دنانک بندھن تو پیارے دوست ہم نے یہاں پر بہت سارے شبدوں کے اندر انسوار علامت لگا کر دیکھے ہیں کہ اس کی آواز کس طرح نکلتی ہے یہاں پر ہم نے بہت سارے شبدوں کو دیکھے ہیں اس سے ہم کو بہت ساری معلومات انسوار کے متعلق ہو جاتی ہے پیارے بچے ہم دیکھیں گے اب جو ہے سراو انسوار کے متعلق یہاں پر سراو دیا ہوا ہے مشک دیوی ہے سب سے پہلے ماجہ گاؤں چندن پور ہے ماجے گاؤں آہے ماجے گاؤں فار چانگلے آنی موٹھے آہے ماجہ گاوات فار سندر اردو آنی مراتھی شاڑا آہے شاڑیت موٹھے پٹانگن آہے انگنات مولے خوخو کبڑڈی لنگڑی اسے کھیڑ فار آنندانے کھیڑتات شاڑے چھے پٹانگن آہے ایک جھینڈا آہے تو فار انچ آہے انجم چندو آنی سجندہ سنجیدہ ماجے بہین بھاؤں روز شاڑیت جاتات گاوات چانگلے واتا ورن آہے ایک مسجد آنی ایک مندر آہے ہندو مسلم میڑن ایک جھٹینے رہتات گاوات نہمی شانتتہ استات یہاں پر ایک پیرگراب دیا ہوئے ماجہ گاؤں کر کے اس کے اندر بہت سارے ہم نے شبدوں کو دیکھا جس پر انسوار علامت کا استعمال کیا گیا ہے دوسرا مشکہ دیکھیں گے پھول ڈوڑے اگھڑن مناڑے پھول جھاڑان چھا میں آہے مول انگاور ماجیا کپڑے رنگیت واریاں چھا میں ایک تو سنگیت پھول پاکھرا ملا بیٹائیلا یتات بھوتی بھونگے گانیت گاتات گانی گاتات انہات میں مانتو کھیڑ مجیت جاتو سارا ویڑ جھاڑیا چی میں خاندیاور بستو آنندانا آنندانا میں گالات ہستو تو پیارے بچوں نے ہاں پر دو ایک جو ہے پیرگراف ٹائپ میں اور ایک جو ہے نظم ٹائپ میں کویتہ ٹائپ میں ہم نے ہاں پر انسوار کے مطالق جو مکمل معلومات اور مشک کیے ہیں اب یہاں پر ہدایت دیوی ہے کہ انسوار اسلیل شبد شودن لیہا ایسے شبدوں کو دھونڈنا ہے جس کے اوپر انسوار علامت کے استعمال کیا گیا ہے تو پیارے بچوں سبق نمبر اکتیس ہمارا یہیں پر ختم ہوتا ہے پارٹ کرمانگ اکتیس ہمارا یہاں پر ختم ہوتا ہے آئندہ نئی ویڈیو کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے جب تک کیلئے اللہ حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ